نمسکار آج کی اس ویڈیو میں ہماشل پردیش پرارمبک شکشہ ویبھاگ دوارہ 18 اکتوبر 2023 کو جاری کی گئی بی آر سی سی کی جو پوسٹ فلپ کی جائیں گی اس کے ریگارڈنگ ایک نوٹیفیکیشن کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس نوٹیفیکیشن میں کیا کچھ خاص ہے آئیے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے یہ نوٹیفیکیشن کس پوسٹ کے ریگارڈنگ ہے تو یہ ہے بلوک ریسورس سینٹر کوڈینیٹرز کے ریگارڈنگ اور یہ ایک سیلیکشن پوسٹ ہوگی یعنی اب اس کے لیے جو ہے وہ چین کیا جائے گا یعنی کہ اس کے لیے اپلائی کرنا ہوگا بقاعدہ اور چین کا پروسیزر ہوگا تو کیا کچھ وہ پروسیزر رہے گا اس کو دیکھتے ہیں نمبر آف پوسٹ کی ادھی بات کریں تو دو بی آر سی سیز جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائیں گے ایک بلوک میں اور اس میں سے ایک جی بی ٹی کیڈر سے آئے گا اور ایک جو ہے وہ ٹونٹی فائی ٹونٹی فائی پرسنٹ کا اس میں جو ہے وہ ریزرویشن رہے گا فور لیکچرز اینڈ فور ٹی جی ٹیز اگر ٹوٹل بات کریں تو یعنی سو پرتیشت پوسٹ بھری جانی ہے کسی بلوک میں تو اس میں سے پچاس پرسنٹ جی بی ٹی کیڈر سے رہیں گی پچیس پرسنٹ ٹی جی ٹی سے اور پچی پرسنٹ جو ہے وہ لیکچرل سکول کی ایڈر سے جو ہے وہ اس میں رہیں گی یہ نئی چیز اس میں ڈالی گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ دی الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کریں تو پندرہ سال کا مینیمم جو ایکسپیرینس ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے گورنمنٹ جوب کا بھلے ہی وہ از ای جی بی ٹی ٹی جی ٹی یا لیکچرر ہو وہ سارا اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے بعد ایک گریجویٹ ڈگری اس میں مینیمم جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی دپارٹمنٹل انکوائری پروسیڈنگ جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے ہے کسی بھی اپلائی کرنے والے کے خلاف اور اس کو پنشمنٹ نہ ملی ہو مس کنڈکٹ کے لیے یا جو بھی نارمل رہتا ہے اور آگے بات کریں تو پچاس ورش سے ادھک آئیو کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر پائیں گے ایک بہت مہتوپون یہ اس میں ڈالا گیا ہے اور یہ دی ڈیزائریبل کولیفیکشن کی بات کریں تو نالج آف کمپیوٹر اور سمگر شکشہ سکیم جو ہے جس کو کی پہلے ایس ایسے کہا جاتا تھا سمگر شکشہ اب سمگرا اس کو نام دیا گیا ہے تو یہ اس میں جو ہے مکھے روپ سے رہے گا اس کے بعد یہ دی ٹینیور کی بات کریں تو ایک بی آر سی سی پانچ سال کے لیے پوائنٹ ہوگا ایک بار جو بندہ بی آر سی سی بن جائے گا وہ دوبارہ سے بی آر سی نہیں بن پائے گا بھلے ہی وہ پانچ سال سے پہلے ہی اپنے اس پرٹیکولر پوسٹ کو چھوڑ دیتا ہے یا کچھ بھی ریزن رہتا ہے وہ دوبارہ نہیں بن پائے گا اور بی آر سی سی جو اپوائنٹ کیے جائیں گے وہ ان کو کبھی بھی ری پارٹی ایٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی سمئے اور اس کے جو ریزنز ہیں وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بی آر سی سی کا ورک سیٹسفیکٹری نہیں ہے اس کا ورکنگ کنڈکٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا جو ڈی سیزن ہے اس کو ری پارٹی ایٹ کرنے کا وہ سیکریٹری ایڈوکیشن دوارہ لیا جائے گا ایس پی ڈی ایس ایس ای کے جو ریپورٹ ہوگی اس کے بیسیز پر اس کے بعد آئیے بات کر لیتے ہیں سیلیکشن پروسس کی تو جو سیلیکشن پروسس ہے وہ اس میں تین بھاگوں میں اس کو بانٹا گیا ہے چالیس پرسنٹ اکیڈمکس کو کاؤنٹ کیا جائے گا چالیس پرسنٹ ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس میں ڈیونسٹریشن آف ٹیچنگ سکلز بھی انکلیوڈ کیا گیا ہے اور ساتھی انٹریویو کو اس میں بیس پرسنٹ کی ویٹیز دی گئی ہے اور یدی ڈیٹیلز آف کرائیٹیریا کی بات کریں تو وہی جیسا کہ میں نے کہا 40 اور 20 کا اس میں ریشو جو ہے وہ رہنے والا ہے جو اکیڈمکس ہے اس کا الگ سے میٹرکس بنے گا وہ شیئر کر دیا جائے گا اس میں ویٹیز جو ہے وہ مارکس اپٹینڈ بائی کینڈیٹ ان ہز ہر گریجویشن یعنی گریجویشن میں جو مارکس اس میں اٹین کیے ہیں اس میں سے ہی یہ 40 پرسنٹ کی ویٹیز جو اب رہے گی اور ریٹن ٹیسٹ میں جو ہے وہ کرائیٹیریا جو ہے اس کا ریٹن ٹیسٹ کا اور ڈیونسٹریشن کا جو ہے وہ سیپریٹلی پرسکرائب کیا جائے گا اس کا سلیبز کرائے گا وہ ابھی آنا باقی ہے انٹرویو میں بھی 20 پرسنٹ کی جو ویٹیز ہے وہ رکھی گئی ہے اور انٹرویو کی کمیٹی جو ہے اس میں سیکریٹری یا سپیشل سیکریٹری رہیں گے ڈریکٹر ہائر ایڈوکیشن ڈریکٹر ایلیمیٹر ایڈوکیشن ایسے ممبر رہیں گے اور ممبر اسیکریٹری جو ہے وہ سپی ڈیز میں رہیں گے اور اب ایسے ایٹووکیشن جو سیکشن کمیٹی ہیں اس کی جو بھی ایک اس کی جو بھی ریکمیندیشن رہے گی اس کے بیس پر بی آر سی سی کو جو ہے وہ اپائنٹ کیا جائے گا اور ریسٹ آف دا ٹرم اور کنڈیشن یعنی اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹرم اور کنڈیشن جو ہے وہ بی آر سی سی کی اپائنٹمنٹ کے ریکارڈنگ رہیں گی وہ ایس پی ڈی آفیس مگر شکشا جو ہے وہ سمجھ سمجھ پر جاری کریں گے اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آفیشل گزت میں پبلیش ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ گورنر ہمارچل پردیش کی جو سہمتی ہے یا جو اس کی سویکریتی ہے وہ بھی مل چکی ہے تو جیسے اس پر کوئی فردر اپ ڈیٹ آئے گی ہم بات کریں گے آپ اپنے ویوز جرور بتائیں آپ کو کیسی لگی ہے نہیں پولیسی اس میں پندرہ پرسنٹ کی جو آئی ٹیچنگ ایکسپیرینس رکھا گیا ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ پولیسی ضرور جو شکشا کے ہٹ میں رہے گی دھنیواد جاہند